مدنی نولیج لاش کو دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑا ہے اور فیرون کی لاش سے جڑے کئی ایسے پرعصرار راز ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نشانی کے طور پر بیان فرمائے ہیں دوستو فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے دراصل فیرون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فیرون کہا جاتا تھا دوستو ڈاکٹروں کی تحقیق کے م ریمسز دوم تھا اور اسی کے دور حکومت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمرا لیے دریا نیل پار کر رہے تھے تو یہ فیرون بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریا نیل میں اتر پڑا مگر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فیرون کو اس کے لشکر سمیت دوبو کر ہلاک کر دیا لیکن دوستو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فیرون کو اس کے مکان پر عذاب کیوں نہیں دیا اللہ رب العزت چاہتا تو اس کو اس کے مکان پر بھی عذاب دے سکتا تھا لیکن فیرون کو دریا میں ہی دوبو کر ہلاک کیوں کیا ناظرین فیرون نے خدای کے دعوے سے پیشتر ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دربازے پر بسم اللہ لکھی تھی جب اس نے خدای کا دعوہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی وحی آئی اے موسیٰ علیہ السلام یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے لیکن اس کے دربازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے اسی وجہ سے فیرون پر گھر میں عذاب نہ آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈوبویا گیا دوستو اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان بسم اللہ کو اپنے دل اور زبان پر جاری رکھے تو کیونہ عذاب الہی سے محفوظ رہے لیکن خیال رہے کہ ان الفاظ کی بیعتبین نہ ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بسم اللہ شریف کا عدب اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین اسی کے ساتھ بیڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے دوستو آج کا بیڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور مزید بیڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ بیڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ